بسم اللہ الرحمن الرحیم تعمیر اور ترقی میں ہم نے اپنا کردار ادا کرنا ہے موجودہ سیاسی صورتحال میں کیا چل رہا ہے پہلے دیکھ لیتے ہیں ٹاپ اسٹوریز پھر پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں امران پاکستان کا نقصان کرنے پر طلع ہے کیا فرق رہ گیا امران اور دہشتگرد میں چہرے سے نقاب ہٹائیں پھر ریاست مقابلہ کرے گی پاکستان آپ کے خلاف نیا رد الفساد لانچ کرے گا مریم نواز امران کا کارکنوں کے مسلح ہونے کا اعتراف محمود خان کی فوس استعمال کرنے کی دھمکی وفاق تحریک انصاف سے نمٹنے کے لیے تیار وزیر داکھلا رانہ سمعولہ کی سربراہی میں کمیٹی قائم ملزمان کے خلاف مقدمات کے لیے اجازت مانگ لی امران خان کی آصف علی زرداری سے رابطوں کی تردید زرداری ملک ریاض گفتگو کی آڈیو ٹیپ سے اظہار لا تعلقی چھویس سال سے کہہ رہا ہوں سرداری نون لیگ ایک ہی ہے لانگ مارچ ختم نہ کرتا تو خون خرابہ ہوتا امران خان جی ٹاپ ایس سوریس آپ نے دیکھی کہ ملک میں کیا جو سیاسی پارہ ہے وہ ہائے ہو گیا ہے اور سابق وزیراعظم امران خان صاحب پھر لانگ مارچ کے لیے عدلیہ سے وہ رجوع کر رہے ہیں کہ عدلیہ ہمیں سپیس دے گی تو پھر ہم آگے کا لائے عمل بنائیں گے وہ کیا ہوگا حکومت سے وقت بھی ان پر الزامات لگا رہی ہے کہ آپ کے ساتھ مسلح جتھا ساتھا اس وقت ہمیں صاحب موجود ہے آپ سینئر جنرل سے کئی ادوار اپنے ملکی سیاست کے دیکھے فیاض نائزب نائزب خوش آمدید کہیں گے شو میں فیاض صاحب آپ کیسا دیکھ رہے ہیں کہ سابق وزیراعظم امران خان پر جو حکومت الزام لگا رہی ہے کہ آپ کے ساتھ مسلح لوگ تھے اور آپ تسلیم کر چکے ہیں اور آپ گرفتاری کی باتیں چل رہی ہیں کیا لگتا ہے آپ کو کہ خان صاحب گرفتار ہو سکتے مجھے نہیں معلوم کہ وہ گرفتار ہو سکتے یا نہیں ہو سکتے لیکن یہ تو بات الزام حکومت نہیں لگا رہی خان صاحب نے کل جو اپنا اسٹیٹمنٹ میں خود کہا ہے کہ اس نے اپنے لوگوں کے پاس حتیار دیکھے تھے تو اس حساب سے یہ کو الزام کی بات نہیں ہے اس نے خود یہ اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ اس کے پاس حتیار ان کے لوگوں کے پاس تھے جس کی وجہ سے اس نے اعلان مارچ کو کال آف دیا نہیں تو وہ جو ہے وہ بہت خون ریز ہو سکتا تھا اس سے پہلے بھی اس مارچ کو انہی مارچ کا نام دیا گیا تھا وہ بھی حکومت کی طرف سے نہیں دیا گیا تھا وہ بھی عمران خان اور اس کے ساتھیوں کی طرف سے دیا گیا تھا مجھے نہیں لگتا کہ اس میں حکومت کا کچھ ماملہ ہے یہ خود خان صاحب جو ہے وہ اس نے خود اپنا اس بات کا اعلان کیا ہے کہ اس دنوں اس دن میں جو کال آف کیا اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ اس کے لوگوں کے پاس حقیاب تھے اگر وہ کال آف نہ کرتا اپنا بھرنا تو بڑی خون ریز ہو سکتی تھی یہ خان صاحب کے اپنے الفاظ ہیں جو سب نے سنے ہیں اسی طرح سے میرے خیال میں اس میں حکومت کا کوئی لینا دینا نہیں ہے باقی ہوگی اپنے حکومت پسلہ چرے گی اور ہمارے دارے پسلے ہم اسلام آباد کی طرف آئیں گے فل تیاری کے ساتھ آئیں گے اپنی فورسز کے ساتھ آئیں گے اور حکومت نے اب آنے منع کر دیا ہے کہ ہم نہیں آنے دیں گے کسی کو بھی تو آپ کو لگ رہا ہے کہ چھے دن کا ٹائم تو ختم ہونے کو ہے خان صاحب جائیں گے یا کہ عدلیہ سے جس طرح وہ رجوع کر رہے ہیں کوئی بیچ کا راستہ نکلے گا دیکھیں وہ ٹی پی کے کے جو سی ایم صاحب محمد صاحب نے جو اسٹیٹمنٹ دی ہے وہ تو بالکل اس طرح ہے کہ ایک صوبہ جو ہے وہ اپنی دارو خلافہ اپنی ملکی دارو خلافہ پہ حملہ آور ہونے جا رہا ہو یہ اس طرح کی اسٹیٹمنٹ تھی باقی جو خان صاحب ہیں وہ تو بہت ہی اس نے اس سے پہلے اس نے کہہ دیا تھا کہ ہم عدلیہ کے پاس جائیں گے اور عدلیہ نے اگر ہمیں یہ سیکیورٹی دی شورٹی دی کہ وہ ہمیں پروٹیکٹ کرے گی ہمیں راستہ دے گی تو پھر ہمارا پلان اے ہوگا نہیں تو ہم پلان بی کے لیے پاس جائیں گے اس پلان بی کے بارے میں محمود خان کو اگر خان صاحب کی بیان کو محمود خان کے بیان کے ساتھ ملا کے دیکھا جائے تو پلان ایک کا مطلب ہے کہ ہم پیسفل جائیں گے اگر عدلیہ نے ہمیں اجازت دی اگر نہیں تو جو عمران خان جس کو پلان بی کے رہے ہیں دوسرا پلان کے رہے ہیں وہ حملہ آور ہوں گے اسلام آباد پر ٹھیک ہے یہ بہت ہی خوفنات چیز ہے اور مسئلہ جو ہے وہ اس وقت یہی ہے کہ ہمارے جو ادارے ہیں وہ اس کا نوٹس چون نہیں لے رہے صحیح کا آپ نے یہ بہت ہی خوفنات بات کر رہے ہیں اس وقت جو پی ٹی آئی جو ہے اس کی قیادت جو باتیں کر رہی ہیں وہ بہت خوفنات باتیں ہیں وہ اپنے ملک کے دعاو خلافہ کے اوپر حملہ آور ہونے کی باتیں کر رہے ہیں کیونکہ اس سے پہلے بھی جو ان لوگوں نے دھرنا دیا تھا اپنا چودہ میں اس وقت بھی جو ہے آپ نے دیکھا تھا کہ پی ٹی وی پہ عملہ ہوا تھا اور یہ سارا ہم نے منظر دیکھے تھے تو ان کا ریکارڈ کوئی اچھا نہیں رہا پروٹسٹ کا صحافیوں سے لے کر اداروں تک سب کو جو ہے وہ نشانہ بناتے ہیں اب بھی وہ ہی رویش جاری ہے لیکن لیکن نائج صاحب حکومت نے تو دعوت دے دی ہے کہ آپ آئیں ہمارے ساتھ بات کریں تو آپ کو لگتا ہے کہ خان صاحب کی باڈی لینگویج میں یا ان کی طرز سیاست میں بات چیت یا مفاہمت ہے وہ حکومت سے بات کرنا پسند کریں گے اس ماحول میں یا کہ معاملہ کشید کی طرف جا رہا ہے دیکھے دی خان صاحب کی کوئی طرز سیاست میں کوئی میں نہیں سمجھا کہ اس کی کوئی طرز سیاست ہے اس کو ہمارے اکثر جو ہے اپنا انڈیپرنٹ جو ہمارے طرف کے نگار ہیں اس کو کہتے ہیں عمران خان پروجیکٹ یہ ایک پروجیکٹ ہے جو کئی سال پہلے لانچ ہوا تھا ہمارے جو ہے ریٹائرڈ جنرل حمید گل صاحب کی سربراہی میں اس کے اندر جو ہے یہ ایک پروجیکٹ لانچ ہوا تھا پھر مختلف وقتوں پہ اس کی سپنسرشپ اس کی جو کیر ٹیکر کا کام جو ہے وہ مختلف لوگوں نے کیا سب کو پتا ہے وہ ساری تاریخ لکی ہوئی ہے آپ کو اگر یاد ہو چودری نسانلی خان جو اس وقت خاموش ہیں بلکل ایسا ہی ہے کی زمانہ میں پاکستان کے وزیر داخلہ ہوا کرتے تھے ایسا ہی ہے اور اس وقت ہمارے جو ہے اپنا ایک دارے کے اپنا ہیٹ جو ہیں وہ اپنا ریٹائر ہوئے تھے تو چودری نسانلی خان کا بیان آٹھ بھی ریکارٹر ہے کہ ان کی ریٹائرمنٹ سے ایک پارٹی جو ہے وہ اپن یتیم ہو گئی یہ سپنسرشپ اس کی پیٹرنیج جو ہے اب جو ہے وہ اب بھی جو ہے وہ خان صاحب جو جس طرح بات کر رہے ہیں کہ بھئی میں ڈسمبر تک فلاہ آدمی کو فلاہ دارے کا سرباہ رکھنا چاہتا تھا اور سب لوگ جو ہیں اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں ہمیں لوگ زفاہ پیپلز پارٹی کے لوگوں نے باتیں کی ہیں چیرمن بنال بھٹو زرداری صاحب نے اور مریم نواز صاحب نے میں باتیں کی ہیں مریم محروق صاحب صاحب نے کہا تھا کہ پشاور سے کچھ لوگوں کو ہمارے لوگوں کو پالے آ رہی ہیں اب بھی اس کو جو ہے وہ اپنا اس پروجیکٹ کی جو ہے وہ ایک طرح سے وہ ہو رہی ہے اس کی پیٹرنیج ہو رہی ہے یہ ایک پروجیکٹ ہے میں اس کی کوئی میں نہیں سمجھتا کہ خان صاحب کو کوئی طرح سے سیاست ہے ایک پیٹرنیج کے اندر ایک نے جو ہے اپنا ایک پتلی تماشا جس طرح ہوتا ہے میں کو خان صاحب کو ایک پتلی دیکھ رہا ہوں جو تماشا کرنے والے ہیں وہ اس سے تماشا کروا رہے ہیں اور وہ کر رہے ہیں اچھا یہ بھی بتائیے گا سپیکر قومی اسیمبلی راجہ پرویز اشرف نے بھی ٹائم دے دیا ہے کہ آئے اور اپنا جو اسطیفہ ہے اس کو ایک نولیج کریں تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ ایک نولیجمنٹ ہوگی یا کہ یہ ڈی سیٹ ہونے کے بعد پنجاب میں اور یہ الیکشن ہوں گے بعد میں دیکھیں جی کچھ چیزیں تو ہمیں لگتا ہے کچھ ساپوئر اپ ڈیٹس ہوئے ہیں جس طرح میں دیکھا پنجاب کے اندر علوی صاحب جو ہے وہ گورنر کے معاملے پر ہمارے محترم صدر جو ہیں وہ اٹکے ہوئے تھے پھر آخرکار وہ اس پہ تھوڑا اگریڈ ہو گئے ہیں اپنا اس نے کر لیا کمسید کر لیا جو پی ایم صاحب کی جو اپنا وہ تھی اس حساب سے گورنر آگئے پھر وہاں پہ کابینوں نے حلب لے لیا اب جو ہے وہ اسپیکر صاحب کے رہے ہیں تجاب اسمبلی کے چودری صاحب کے ہم وہاں پہ ان کا کڑا ہے ساپ کریں گے اسمبلی کے اندر اسمبلی کے اندر کریں گے کچھ بات ہے اسمبلیوں کے اندر تجار ہے اپوزشن کا حق ہوتا ہے اور اسی طرح جو ہے وہ یہ ہو سکتا ہے کہ خان صاحب بھی اس کا بھی ساپٹر اپڈیٹ ہو جائے گا اور یہ جو ہے کیونکہ اب جب خان صاحب اکلے نہیں ہے نا یہ جو استیفائے آئے ہیں ہم ہم اب دیکھتے ہیں کہ ان میں سے کتنے لوگ جا کے وہ استیفائے کو قبول کرتے ہیں ہم کیونکہ اب جو ہے وہ خان صاحب کے لیے بہت بڑا ٹس فیس ہو گیا ہے ٹھیک ہے کیونکہ اگر اس میں سے آدھے سے زیادہ لوگ نے کہا کہ ہم نے استیفائے نہیں دیا ہم اور یہ تو ہم سے پہلے لے رکھ کے لے گیا ایک یک ہے ہم تو وہ ہمیں اس میں استیفائے نہیں دینے جاتے ہیں کیونکہ اب دیکھیں نا خان صاحب کے ساتھ وہ پوری ایمین ایز کی اور ایم پی ایز کی وہ جو ٹیم ہے وہ تو نہیں ہے پچیچ نے لوگوں کے سوا سام صاحب کے نزدیک ہمیں کوئی دکتہ نہیں ہے تو خود جو ہے یہ لانگ مارچ کی جو کہاں یہ آپ نے دیکھا کہ پنجاب میں سے کہیں سے ہمیں کوئی یہ مثال کے طور پر خسروب اختیار جو صاحب ہیں وہ کوئی اپنا نکالتے کوئی جلوس یا ملتان سے شامہ منپورشی صاحب کوئی جلوس نکالتے یا جہاں جہاں سے ان کے ایم پی ایز ایمین ایز کے وہ نکالتے ایم پی کے سے جو لوگ آئے اس کے بارے میں بھی سب تک خیالی ہے کہ ایم پی کے اندر اپنا ایکسپیکٹیشن کی اس سے دس گنا اس سے دس پرسنٹ تک بھی وہ نہیں لاسکے لوگ تو یہ سب لوگ جو سائیڈ ہو گئے ہیں یہ جب سپیکر کے سامنے آئیں گے تو وہ اپنی استیفہوں کو اون کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں ٹھیک ہے نائے سب لاسٹ میں دو سوال ہے آپ سے لاسٹ میں یہ بتائیے گا کہ موجودہ حکومت اپنا آئینی مدہ پورا کرتے آپ کو نظر آ رہی ہے جو معاشی کرائیسس ہے مہنگائی ہے اس پر کنٹرول کر لے گی یا کہ دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ جس طرح پی ٹی آئی کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ ریوینج پولٹکس کا آغاز ہو چکا ہے آپ کو لگتا ہے کہ بہت سارے رہنماؤں پر کیز آخل کرے گی حکومت تو سوال آپ نے کہا ہے پہلی بات یہ ہے کہ حکومت مدہ پورا کرتی ہے اس نہیں کرتی لیکن یہ طے ہو گیا ہے کہ اب وہ ان لوگوں نے جو جن کو کہہ رہے تھے کہ سخت فیصلے سخت فیصلے ان لوگوں نے لے لی ہیں سخت فیصلے لے لی ہیں تو اب جاہاں لوگوں نے یہ اپنا ذمہ داری اپنے اوپر رہ لی ہے کہ اب اس کی جو پولٹکل کاسٹ ہے وہ ہم پے کریں گے لیکن ہم ملک کو آگے لے جائیں گے اس حساب سے حکومت کی تو یہی تیاری ہے کہ وہ اس ڈیٹھ سال کا یا جتنا حساب ہے اس میں وہ چیزوں کو ٹھیک کرے سب تک لے کرے بھلے اس کی پولٹکل کاسٹ کو پے کرنی پڑے تو وہ پے کرے لیکن وہ کرنے کے لیے اب تیار ہو گئے ہیں ایک بات یہ ہے کہ حکومت تو اس وقت بلکل پیار ہے کہ وہ سخت فیصلے کر کے اپنی اس کی پولٹکل کاسٹ دینے کے لیے ہم لوگوں نے ابتدار کر دی ہے دوسری بات ہے وقتمائزیشن کی وقتمائزیشن کا مسئلہ یہ ہے کہ ابھی تک تو مجھے تو جو دیکھ رہا ہے ابھی تک خان صاحب مرات یافتہ آدمی ہیں اس ملک کے سب سے مرات یافتہ آدمی عمران خان صاحب اور اس کی پارٹی ہے یعنی کہ جو آدمی کل جس طرح جج صاحبان کے بارے میں بات کر رہا تھا ججوں سے تاریخ پوچھے گی ججوں نے اس طرح نہیں کیا تو تاریخ ان سے پوچھے گی اور آپ ان کو تم کہہ کے تمہیں یہ کرنا ہوگا تمہیں یہ کرنا ہوگا وہ ججوں کے بارے میں تمہیں تمہیں کے الفاظ بتا رہتے ہیں تو اس سے تو لگتا ہے کہ ابھی تک وہ مرات یافتہ آدمی ہیں ابھی تک اداروں نے اس کی پکڑ کا فیصلہ نہیں کیا اگر ہوتا ہے تو میرے خال میں ایس صاحب سے اور اس قانون کے دائرے میں سب کو آنا چاہیے ہونا چاہیے سب کے لیے لیکن اتنی ڈینجرس لیبل پر جس طرح جا کے خان صاحب باتیں کر رہے ہیں یہ ہمیں ہمارے ملک کو ہماری ریاست کو ہماری مستقبل کو بطلب ہے وہ غیر محفوظ کر رہے ہیں بہت بہت اچھی بات کیا آپ نے بہت شکریہ فیاض نائی صاحب آپ نے اپنا قیمتی تجزیہ دیا سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور دیگر لوگوں کو بھی پروگرام میں شامل کرتے ہیں دیگر شخصیات سے بھی پوچھتے ہیں کہ ملک کو کس سمت لے کے جانا ہے مویشی کرائیسس سے کیسے ملک کو باہر نکالنا ہے مہنگائی پہ کیسے کنٹرول کرنا ہے ہم نے دیکھا کہ وزیر اطمی شہباز صلی اللہ علیہ وسلم صاحب کی قیادت میں سخت فیصلوں کی باتیں کی جاری ہے وہ سخت فیصلے کون سے ہو سکتے ہیں کیا وکٹمائیزیشن کی طرف بھی حکومت جا سکتی ہے جس طرح پی ٹی آ کے بہت سارے ریڈوما کہہ رہے ہیں جس طرح ہمارے مارچ کے ساتھ کیا گیا اس طرح تو ڈکٹیٹرشپ میں بھی نہیں ہوتا آگے حکومت کیا کیا کرنے جا رہی ہے آئی ایم ایف سے کیسا کتنا بڑا سرپرائز ملے گا اس کے بعد دیگر جو پڑوسی ممالک ہیں وہ پاکستان کے ساتھ کس طرح کھڑے ہوں گے اور یہ جو مہگائی کا جو سنامی ہے اس سے عام عوام کو کیسے ریلیف دلوایا جائے گا اس پہ بھی حکومت سنجیدہ ہے اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے آجز زامرہ صاحب نے گالبر کیا آپ سن سکتے ہیں سینیٹر آجز زامرہ صاحب جی جی سینیٹر صاحب بتائیے گا کہ یہ جس طرح کی بیان بازی چل رہی ہے آپ کی مخلود حکومت میں کیا واقعی خان صاحب کے گرد گہرہ تنگ ہیں اور وہ گرفتاری کی طرف جا رہے ہیں دیکھیں جی اگر اس ملک میں کوئی انتشار پھیلائے گا اور مارچ سے پہلے اس کو خونی مارچ کا نام دے گا اور لاہور میں باوردی ریڈ کرنے والے سپائیوں کو وہ شہید کر دے گا اس کے بعد وہ اسیپس کرے گا کہ جی میرے جلوس میں مسئلہ افراد بھی چامل کے اور اس صوبے کا جہاں پر وہ پناہ لے کے بیٹھے ہوئے اپنا گھر چھوڑ کے بیٹھے رہے ہیں تو اس لیے اگر وہاں کا چیف منٹر یہ کہے گا کہ میرے اپنا جو سرکاری فورس ہے میں ایک تیاسی لانگ مارچ کے حوالے سے وہ نکالوں گا اور اس کے بعد آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کس طریقی کا مارچ ہے تو وہ تو جو قانون کو آت میں لے گا وہ سامنا کرے گا مگر میرے کیال میں جو خود پی ٹی آئی ہے وہ کنٹریزنگ کا شکار ہے اور خان صاحب نے ایک لسٹ نکالی ہے کہ کون سے رہنماوں نے اس مارچ میں کارکونوں لاکھیاں کھانے والے کارکونوں کے ساتھ نہیں دیا اور تھنڈے تھنڈے کمروں میں سوئے دیتے لاہور سے اور پنجاب سے ان کی قیادت کیوں نہیں نکلی پہلے تو وہ انٹرہ پارٹی انکواری کروانے اپنی بندی کر لیں اپنے ٹیم کو تکڑا کر لیں اس کے بعد وہ گراؤنڈ میں آکے کھیل کرنے کے لیے پیش ہو جائے تو کپتان تو فیلال اپنی جو ٹیم تھی اس کے لیے تنفیوز ہے کہ کس نے ساتھ دیا کس نے ساتھ نہیں دیا اوپر سے انہوں نے ایک ڈیٹ دی ہوئی تھی اس میں کوئی چوبیس گھنٹے باقی رہتے ہیں تو وہ خود کنفیوز جائے اگر پرومن اتجاج ہوتا ہے تو اس ملک میں ہم نے بھی لانگ مارچ کیے اور بڑا پاکستان کی تاریخ کا بڑا لمبا ترین اور پرومن ترین لانگ مارچ تھا اور آپ کو معلوم تھا کہ خانوال میں بی بی آسپا کو ایک ٹرون لگا تھا اگر اس کو پہانا بنا کے پیپس پارٹی اگر اس ملک کے حالات کو کہیں اور لے جاتی کیونکہ حکومت ہمارے مخالف ٹی ٹی آئی کی تھی مگر ہم نے ایسا نہیں کیا اور کن گھنٹوں کی فرس ٹیٹ کے بعد بی بی آسپا بھٹو اسی کنٹینر پہ عوام ٹو لیڈ کرتے ہوئے آپ کو نظر آئی یہاں تو ہاتھوں میں بوٹنیں تھی ہاتھوں میں ہتھیار تھے اس کو خود ایڈمٹ کر رہے ہیں ٹی ٹی آئی کے سربراہ عمران خان تو یہ بہت ہی ایک سنجیدہ پیس ہے اور میرے کعال میں وہ گزرس نمہ جو اپنے بچوں کو یہ کہتے میں چھوڑ رہے تھے کہ آپ جائیں خان کے ساتھ اگر خان کے راتے میں تک گیجور نہیں نکلے تو اس کو کہ ان بچوں نے کیا تصور کیا تو یہ جو کپک کے سی ایم کی جو سٹیٹمنٹ ہے کہ ہم بھی پوری طاقت کے ساتھ آئیں گے اپنی فورس کے ساتھ آئیں گے تو پھر حکومت کیسے نمٹے گی آپ لوگ کمیٹیاں بھی بنا رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اسلام آباد میں ہم کسی سیاسی جتھے کو نہیں آنے دیں گے تو پھر عدلیہ اگر اپنا کردار ادا کرتی ہے اور آپ کو کہتی ہے کہ پرامن احتجاج کرنے دے یا کوئی تحریری معاہدہ ہو جاتا ہے تو کیا آپ خان صاحب کو آنے دیں گے دیکھیں جی آپ نے کہا سیاسی مارچ کو حکومت روکنے کے لیے کہے گی سیاسی مارچ کو نہیں روکے گی پی ٹی آئی سمیت تمام پولٹیکل لیڈر شپ اور پارٹی کو یہ اسٹیار ہے اور یہ آئین ہی اسٹیار ہے کہ وہ ملک میں حکومت وقت کی پالیسیوں سے اختلاف کرتے ہوئے اور ہم ان احتجاج کریں اور ان کا دھرنا بھی آپ کو یاد ہوگا کہ وہ بھی پرتچھے دھرنا تھا پاور بھی انسٹرنس بھی کو مارا پیٹا گیا سر پھاڑے گئے پی ٹی وی پہ حملے کیے گئے پارمنٹ سے حملے کیے گئے مگر باحدود اس باتے اور وہ سکم بھی یہ معاہدہ تھا کہ ہم ریڈزون میں نہیں آئیں گے اور یہ ریڈزون میں آگئے اس بار بھی سپریم کورٹ سے انہوں نے جو کمیٹمنٹ کی تھی ان کو انہوں نے توڑا مگر وہ جرت نہیں کر پائے کہ وہ ڈیٹوک کا ہے مگر انہوں نے وائلیشن کی سپریم کورٹ سے ہونے والے اس معاہدے کی تو پہنی بات تو ملک میں پرامن سیاسی احتجاج سے کوئی پاونی نہیں ہے کہ چاہے وہ عمران خان کی سیادت میں نکلے ایک دو بار یہ جلوز نکال سکتے ہیں حکومت سے ایک سلاف کے وے مگر جو حکومت کرے اور ایک صبح کا آئینی اپنے آپ کو چیز میں سے کہنے والا ایک سیاستی جلوز کے وجہ سے اپنے سرکاری پورپ سے استعمال کی بات کرے تو میرے شاہر میں امسی زینب اور ملکمی تمام سنجیز آج کے اس بات کا نوٹس نہیں کہ یہ بغاوت ہے یہ خونی انقلاب ہے اور خونی انقلاب کے لیے پھر نہ صرف حکومت بلکہ ریاست کو بھی ایسٹیو ہونا پڑی گا یہ ایک سیار آجز زامرہ کو بھی نہیں ہے کہ وہ ہاتھ میں بندوق لے کے کہہے کہ میں یہاں پر خونی انقلاب لاؤں گا تو قانون اپنا راستہ لے گا اور مجھے بھی اجازت نہیں ہونی چاہیے کہ میں ایسی حرکت کروں اس ملک میں سینیٹر آجز زامرہ صاحب آگے بڑھاتے ہیں سسلے کو پنجاب میں منعرف آرکین ڈی سیٹ ہو گئے وہاں پر انتخابات ہوتے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں اور کون جیتے گا سیٹوں پر بڑے معاملات ہیں ہمارے ذرائب بتا رہے ہیں کہ آپ کی حکومت بڑی پریشان ہے سیکنڈ یہ کہ راجہ پرویز اشرف صاحب نے پی ٹی آئی آرکین کو کہا ہے کہ آئیں اپنا استیفہ ایک نولیج کریں اور بہت سارے جو رہنما ہیں جو میمبر پارلیمنٹ ہیں آپ سے روابط قائم کر چکے ہیں تو کچھ نام بتائیں گے یہ لوگ آئیں گے پانچ جون تک دیکھیں پہلی بات تو آپ نے پنجاب کے جو منعرف آرکین سے جو ڈی سیٹ ہوئے ہیں ایلیکشن کمیشن کی جانتے ہیں میرے کہال میں اس کو چیلنج کیا گیا ہے اور یہ معاملہ عدالت میں ہے اگر عدالت بھی اس کو انڈوز کرتی ہے ایلیکشن کمیشن کے فیصلے کو تو یہ انقخابات ہو جائیں گے اور پی ٹی آئی کے جو دماغ میں یہ بات تھی کہ پاپولیٹی والی تو جھوٹ کے جھوٹ ان کے ثابت ہو گئے کبھی وہ جھوٹا قد امریسی کبھی امپورٹڈ حکومت کبھی قتل کی ساویش اور ابھی وہ کرے گے جی ایک سو بے سے میں جو ہے وہ حملہ کر دوں گا وفاق پہ کبھی وہ کہتے ہیں کہ مجھے سپریم کورٹ جو ہے وہ یہ گارنٹی دے تب ہی وہ کہتے ہیں کہ میرے اپنے ہی رہنماوں نے میرا ساتھ نہیں دیا اور لوگوں کو نہیں نکالا تو جو پاپولیٹی والا اس پیس تا پی ٹی آئی کا وہ تو بڑا ڈاؤن ہوا ہے اور انتخابات ہوں گے اگر پجاب کی عبام کسی کے لیے اپنے ووٹ دیتے ہیں تو منوان اس کو قبول کیا جائے گا اور جہاں پر اسطیفوں کی بات ہے تو پی ٹی آئی دوہزار چودہ سے منافقانہ اس سیاست کرتی ہے اسطیفوں کے معاملے میں کہ وہ اسطیفہ بھی دیتے ہیں مگر برات بھی دیتے رہتے ہیں اور جب گرفتار ہوتے ہیں تو کہتے ہیں جی میں اسیمبلی کا رکون ہوں اور مجھے گرفتار کیا جا رہا ہے تو یہ منافقانہ پالیسی ہے اگر وہ پی ٹی آئی سے کنٹینی رکھنا چاہتی ہے تو ٹھیک ہے اگر وہ واپس آتی ہے تو انتخابات یہ بھی آپشن موجود ہے اگر وہ واقعی اسطیفہ دینا چاہتے ہیں اور اس حکومت کو رجیم امریکن سمجھتی ہے انپورٹڈ حکومت سمجھتی ہے تو بے سکت اسپیکر میں جو لوٹیس نکالا ہے آئیں پیش ہو جائیں اور اسطیفہ دیکھے چلیں 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 سینیٹر آجیب سامرہ صاحب ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ پی ایم سابق وزیر آدم عمران خان صاحب ملک کو دیوالیا کر گئے خزانہ خالی ہے ہم مہنگائی کے تلے عوام پر آپ لوگوں نے بوجھ پیٹرول پرائزز بھی آپ نے بڑھا دیئے لیکن اگر آج آپ نے دیکھی ہو تمام اخبارات میں کہ فرنڈ پیج پر آپ لوگوں نے اشتہارات چلائے ہیں دورہ ترکی پہ وزیراعظم شہباز صریف صاحب جا رہے ہیں تو یہ کروڑوں کی اشتہار چلا رہے ہیں آپ کو تو کفیت شاری کرنی تھی سر دیکھیں اگر یہ دپارٹمنٹ نے کوئی کیا ہے ان کے پاس کیا قانونی کوئی اپشن ہوگا تو وہ جواب دیں گے اور میرے چال میں ہمیں اشتناک کیا جانا چاہیے اس معاشی صورتیال میں ملک کے اندر اور جہاں تک آپ نے کہا کہ پیٹرولیم کی قیمت بڑھائی ہے یہ پیٹرولیم کی قیمت بڑھائی نہیں ہے یہ وہ سرسدی تھی جو مطنوعی طور پر پی ٹی آئی کی سرطار نے چند دن کیونکہ ان کو پتا تھا کہ اب یہ حکومت رہے جی نہیں ان کو پتا تھا کہ عدم اعتماعات کی تحریک میں ان کے اپنے ہی لوگ جو ہے ان سے بغاوت کر چکے تھے جو پہلے ہی بغاوت تھی یہ تو بھی ڈراما کی روپیا ہے انہوں نے نا کہ یہ ریجیم گئے ریجیم دے یہ تو فلور آپ ہاؤس بھی ان کی آوازیں آپ سنتے تھے ابھی نہ کہ اندر پروے سکتش عمرانستان سے اخلاف کرتے تھے یہ مہنگائی کے اخلاف تو یہ جو مسلوحی طور پر روکا جا رہا تھا اثر سرائیس کو اس کو ستبی جو ہے وہ واپس بھی گئی ہے اور ہمیں پتا ہے کہ بہت ساری تنقید کا سامنا ہے ایک صرف یہ ہے کہ ہم اپنی تنقید تر اوپر سامنا کریں اور پاکستان کی معیشت کو جو پاکستان کا انہوں نے معیشت کو ایک ونٹی لیٹر پر دات کر لیا تھا اس کو باہر نکالیں اس کے لیے موجود کا حکومت میں پانچ کے مہینوں کے لیے دبردست تنقید ہوگی اس کو برداشت کرنا چاہیے ملکی مفات کے لیے ٹھیک ہے لازت میں ٹھیک ہے لازت میں آپ سے سینیٹر آجد زامرہ صاحب یہ نا آڈیو بھی آپ نے دیکھی کچھ دن سے گردش کر رہی ہے آج سابق پزیراعظم عمران خان صاحب نے تردید کر دی ہے کہ یہ میرے اوپر الزامات ہیں جس میں ملک ریاض صاحب زرزاری صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ کچھ بیج بچاؤ کریں دیکھیں یہ تردید پہلے شاہب عمد قریشی نے کی پھر میڈیا میں یہ تردید ہو رہی ہے کہ خان صاحب کیوں خوش ہے اور خان صاحب سے کوئی یوٹرن کرنا سیکھ لے کوئی ضلط بیانی کرنا سیکھ لے جوڑ بھوڑنا سیکھ لے یہ تو وسیعہ رہا ہے اور پاکستان میں اس بات کا تو کریجٹ عمران صاحب کو جاتا ہے کہ جتنی بھی جوڑ منافقت اور جوڑن کی خیاست ہے وہ ان کے ماسٹر ہیں ان کے ٹیچر ہیں تو اس معاملے میں بھی اگر وہ یہ تردید کر دیتے ہیں تو معاملہ پاکستانی قوم کے سامنے ہے ٹھیک ہے جی بہت شکریہ سینیٹر راجز عمران صاحب آپ نے پاکستان پیپس پارٹی کا موقع پیش کیا اور مجھے پروڈیسر صاحب بریک کا کہہ رہے ہیں ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں